اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو سب کیسے ہیں امید سب خرید سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے فٹ ہوں گے اچھا آج کی ویڈیو لاسٹ ویڈیو میں ملس کے بارے میں سارا کچھ بتایا تھا تو پھر کریٹ کونٹریکٹ کیسے کرتے ہیں اور اپیشلی ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ ہم ٹیمپلیٹ کیسے بناتے ہیں ڈیلی بیسز پہ جب ہم نے آفرز سینڈ کرنی ہوتی ہیں تو اس پر ٹیمپلیٹ ایک ہم نے بنانا ہوتا ہے تو لاسٹ ویڈیو میں ٹیمپلیٹ بنایا تھا اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹیمپلیٹ کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے اس کو یوز کرتے ہوں ہم نے کونٹریکٹ جو ہیں جہاں بنا کے آفرز کیسے سینڈ کرنی ہے بائیرز کو سیمپلیٹ نیو کونٹریکٹ والا طریقہ کار جیسے ہم کرتے ہوتے ہیں اس کے بعد سیلز کونٹریکٹ یہ والا کونٹریکٹ سلیکٹ کیا کریئیٹ سلیکٹڈ کونٹریکٹ اس کو سلیکٹ کر لیا سلیکٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس اس طرح سے کھل گیا یہاں ہم نے کریئٹ بائی کوپنگ فرام ان اگزسٹنگ کونٹریکٹ اس کو کلک کریں گے تو ایک باکس ہمارے پاس یہ کھل جائے گا یہاں یہ میں نے آج کا جو ٹیمپلیٹ بنایا ہے یہ ٹیمپلیٹ اس کو میں نے سلیکٹ کیا یہ اب ٹیمپلیٹ ہے یہاں اس کو گو کر دے سلیکٹ کر کے یہ برائی نیمنز اور اس کا نام بغیرہ ہر چیز ایڈ ہو گئی ہے لیکن فلی نہیں ہوئی اس کو ہم سیو کے آپشن پہ جب دبائیں گے تو یہاں ساری چیزیں جو ہیں ٹیمپلیٹ سے وہ ایڈ ہو جائیں گی سٹیپ بائی سٹیپ جو جو چیز بھی ایڈ کرنے اس کے بعد ہم نے سیو لازمی کرنا ہے ابھی یہ دیکھیں ابھی پہلے یہ نہیں آ رہا تھا ڈریم ہوم بیلڈرز ایرل سی اب آ گیا ٹھیک ہے اس کے اندر ڈیٹ دو دس آج کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے نہیں چاہی ہیں تو یہ آٹو ڈیٹنگ والا سسٹم یہ ساری ڈیٹس وغیرہ ویریفائی ہو گئی ہے یہ کل کی ڈیٹ بھی آ گئی ہے اب یہاں پہ ہم نے اماؤنٹ ڈالنی ہے اماؤنٹ کونسی ڈالنی ہے میرے پاس شیٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو شیٹ آپ کو میں نے دکھائی یہاں میں نے آفر بھیجنی ہے اس پہ ٹھیک ہے تو اس کی پرچس پرائس کیا ہے 31900 ٹھیک ہے اس کو ہم سمپلی یہاں جائیں گے 31900 یہ ہماری پرچس پرائس ہے جو آفر پرائس ہوتی ہے ٹھیک ہے آفر پرائس ہم نے سیلیکٹ کر لی یا اس کے بعد ارنیسٹ منی جو ہوتی ہے یہ 5,000 ڈالرز ہے اس کو ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دینا 5,000 ڈالرز اور اس کو ہم نے کرنا ہے سیو سٹیپ بے سٹیپ سیو کرنا ہے میں پہلے بتایا ہے پیشلی ویڈیو میں بھی تھوڑا سے بتایا تھا کہ اس کو سٹیپ بے سٹیپ سیو لازمی کرتا جانا تب یہ صحیح جانا کام ہو گئی یہ والا اب اس کو سیو کر لیا سیو کرنے کے بعد ہماری یہ پرائس وہ آ گئی ہے پرائس آنے کے بعد ہم نے اس میں ایڈریس جو ہے اس کو آئیڈ کرنا ہے یہ اپچین ہے سیلیکٹ لسٹنگ سینٹ فرام میٹریکس ایمیلس اس کو ہم سیلیکٹ کر لیں گے اور یہ ہمارے پاس اس طرح سے کھل گیا یہاں سرچ سی ٹی ایم بائی ایڈریس ہم ایڈریس سے سرچ کر سکتے ہیں ایمیلس بائی ایڈریس سرچ ایمیلس بائی ایمیلس آئی ڈی یا جو ہوتی ہے لسٹنگ آئی ڈی بھی کہتے ہیں ان سے ہم یہاں کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے دینا ہے ایڈریس ایڈریس کیا ہے فور سکس ٹو رائزنگ سن روڈ ٹھیک ہے فور سکس ٹو فور سکس ٹو رائزنگ سن یونٹ اس کا نہیں ہے سنگل فیملی ہوم ہے اور اس کی سٹی کیا ہے یا بیلے ٹھیک ہے بیلے سٹی ہے اور ہم نے اس کو کیا سرچ سرچ کرنا کے بعد یہ ہمارے پاس آ گیا ایڈریس ٹھیک ہے ایڈریس آنے کے بعد ادھر سے ہم ویریفی کر لیں گے کہ اس کا جو ہے یہ ریل پرو ٹیم ایجنٹ کا نمہ آ رہا ہے ریل پرو ٹیم بھی کسی ٹیم کا نمہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے یہاں دیکھیں یہاں برینڈا فلک ریل پرو ٹیم ایڈ جی میل ڈاٹ کام نیچے لسٹنگ آفیس ریل پرو ٹیم پرو ریل اسٹیٹ یہ چیزیں آ رہی ہیں مینز کہ یہ وہی ہے لیکن اس کا ٹیم کا وہاں پہ نام آ رہا ہے لیکن یہ اس کا ایجنٹ ہے جس کو ہم نے ای میل کرنا ہے ٹھیک ہے ریل پرو ٹیم ایڈریس جی میل ڈاٹ کام ویریفی ہو گیا اسٹیٹس ایکٹیو ہے اس کی یہ آپ نے دیکھ لینے کے ایڈریس وہی ہے سیم ہے یہ چیزیں ویریفی کرنے کے بعد ہم نے اس کو ایڈریس کو کلک کرنا ہے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے ہمارے پاس یہ اپشن کھل جائے گا سلیکٹ ڈیٹر ٹو ایمپورٹ تو اس کو سلیکٹ آل ٹھیک ہے سلیکٹ آل کرنے کے بعد یہ ایمپورٹ ایک اور طریقہ بھی وہ دوسری بھی بناوں گا فرد اس میں کو بتاتا ہوں یا اس میں یہ سلیکٹ کر لیا اور اس کو ہم نے سیو کے اپشن پر دبا دیا یعنی کہ دوبارہ سے سے ہو جائے ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہمارے پاس ڈیٹ آگئی ہر چیز ویریفی لازمی کرنی ہے ڈیٹ آج کی میم بغیرہ ایڈریس ایڈریس کے بعد نیچے آجیں تو آٹو ڈیٹنگ ساری اس کا یہ چک کر لینا ہے یہ کل کی ڈیٹ آکس اپٹنس کی یہ ہم نے جو ڈیٹ آل ہے وہ بھی آ گیا چیزیں ویریفی کرنے کے بعد یہ اپشن ہے پرنٹ پریویو اس کو کلک کریں گے پرنٹ پریویو پہ اور یہ ہمارا ایک پی ڈیو فائل بن کے آ جائے گی اب یہ پی ڈیو فائل میں بھی تھوڑا سا ویریفی کرتے جائیں یہ ڈیٹ ہوگی یہ نیم ایڈریس یہ ڈیٹنگ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چیزیں اب ہم نے کرنا ہے سیگنیچر اب یہ بائر سیگنیچر ہمیشہ بائر پی کرنا اب اگر بائر ہیں تو اگر سیگنیچر ہیں تو سیگنیچر کی طرف جائیں گے ادروائی سیگنیچر پہ نہیں کرنا سیگنیچر فونٹ سیو سیو کے بعد ایکسیپٹ یہ ہمارا سیو ہو گیا سیگنیچر ہو گیا اب اس کو کلوز اس کو کلوز اس کو یہاں پہ جو پہلا پہ ہی تھا اس کو ریفریش کر دیں گے اب ریفریش کرنے کے بعد کیا اپشن کھلے گا ہمارے پاس فور سکٹو رائزنگ سان روڈ بیلے یہ آ گیا ٹھیک ہے یعنی کہ اب وہی کانٹریکٹ سامنے کھلا ہوا ہم نے ای میل کانٹریکٹس پہ اس کو کلک کر دیا تو ای میل کانٹریکٹس پہ کلک کریں گے اس طرح کے لیے اور کھل جائے گی ٹھیک ہے ابھی اس کا نیم بغیرہ دیا ہمارے پاس ٹیمپلیٹ موجود ہیں جو بنے ہوئے ہیں جو کلائنٹ نے میں پروائیڈ کی ہیں اگر کلائنٹ آپ کو کہتا تب بھی اب بنا کے اپنے رکھیں گے یہ ہم نے جتنا ہمیں ضرورت ہے اس کو کوپی کیا یہاں پہ آگے پیسٹ سپیسز جو ہیں برابر کر دینی ختم کر دینی سپیسز کا خاص کیا رکھنا ایجنٹ کا نیم بی آر این ڈی اے برینڈا فرسٹ نیم ہی دیں گے یہ دے دیا جسٹنگ ایجنٹ کو جو ہے چیک کر دیا اور یہ کانٹریکٹ جو آج ہم نے ابھی بھی آیا یہ اس کو چیک کر دیا اور ای میل سیڈیکٹڈ ڈاکس یہ اب آفر جو ہے یہ چلی گئی کلائنٹ کو ٹھیک ہو گیا اب ادھر آفر چلی گئی تو سمپل یہاں جائیں گے یہاں آفر سب میٹر کر دیا نیکسٹ پروپرٹی پہ آجاتے ہیں اس کا طریقہ کار ماں کو دوسرے طریقہ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ اس طرح سے کیسے کرتے ہیں اگر یہاں اکثر ایشو آجاتا ہے پروپرٹی سیلیکٹ کرنے میں تو پروپرٹی سیلیکٹ کرنے کا اور طریقہ کار کیا ہے سیم اب مین پہ آئیں گے مین پہ آنا کے بعد سیم وہی پروسیجر جو پہلے ہم نے کیا تھا فالو اسی کو فالو کریں کریٹ نیو کانٹریکٹ ٹھیک ہے یہ سیلز سیل کانٹریکٹ اس کو سیلیکٹ کریٹ سیلیکٹڈ کانٹریکٹس نیا پیج کھل جائے گا اپننگ ڈاکومنٹس ٹھیک ہے یہاں کریٹ بائی کوپنگ فرام ان اگزسٹنگ کانٹریکٹ جیسے ہم نے تیمپلیٹ بنایا ہے وہی ٹیمپلیٹ ہر بار سیلیکٹ کریں گے یہ وہ ٹیمپلیٹ یہ گو اور گو کرنے کے بعد سیو سیو کرنے سے ہمارا ٹیمپلیٹ کی ہر چیز جو یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی جو ایڈ ہو جائے گی سے وہ جگہ پھر ہم اس میں ڈالیں گے پرچس پرائز یہ آفر پرائز اسے ہم کہتے ہیں پرچس پرائز بھی کہہ دیتا ہیں آفر پرائز بھی کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیٹنگ بھی آ رہا ہو کے یہ آگے ہماری یہاں پہ آپ کیا ہم دیکھ لیتا ہے کیا ہے دوسری پاپٹی کیا ہے یہ ہے 303 ڈیپل ڈیرو اس کو ہم یہاں پہ لے آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سٹیپ بے سٹیپ سیو کرنا ہے جیسے پہلے بھی بتایا تھا میں نے ہاں تو یہ سیو کرنے کے بعد اب ہم چلے جاتے ہیں اوپر اڈریس جہاں پہ ہم نے ڈالنا ہے سیلیکٹ لسٹنگ فرم میٹرکس ایم ایل ایس وہی سیم طریقے کار لیکن یہاں آپ سیلیکٹ کرنے کا طریقہ تھوڑا سا چینج کر لیں گے سرچ بائی سی ٹی ایم بائی ایڈریس ہے ہم نے پہلے یہاں سے کی ہے اب ہم اس کو سرچ ایم ایل ایس بائی ایڈریس کر کے دیکھ لیتے ہیں ایم ایل ایس یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے اب ہمیں پتہ ہم یہاں کر رہے ہیں تو ہر بار آپ نے جس ایم ایل ایس سے کر رہے ہیں جس سٹیٹ کا وہاں کا ہی آپ نے ڈالنا ہے ٹو تھری سکس ٹیٹ باون سٹیٹ ٹھیک ہے ڈیو اور ڈیو این باون سٹیٹ یہی تھا ایڈریس باون سٹیٹ ٹھیک ہے لانگ مانٹ اس کا سٹی ہے لانگ مانٹ سٹی اس کو کیا سرچ سرچ کرنے کے بعد اب جو ہے یہ آگیا یہ دو لسٹنگز ہے دو لسٹنگز آگئی ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ایجنٹ ہے اس کا نیم کیا تھا اس کو ویریفائی کریں مائک ملک اور یہ ہے مائک ملک یہ یہ بھی مائک ملک دو لسٹنگز لگی ہوئی ہیں ایک دو دس کی ایک دو گیارہ کی شہ رہی ہے اب ہم یہ کریں کہ ایم ایل ایس آئی ڈی جو اس کو ویریفائی کر لیں گے یہاں پہ ایم ایل ایس آئی ڈی ایس آئی ڈی دیکھ لیں فائف سکس آئی فور ایٹ وان فائیو فور ایٹ وان فائیو یہ والی جو ہے ہمارے پاس لسٹنگا سو ہم اسی کو سلکٹ کر رہے ہیں کہ بجائے نیچے والی کے سلکٹ کرنے کے بعد بیٹ یہ سلکٹ آل کا آپشن ایمپورٹ اب ٹوٹل ڈیٹا ایمپورٹ ہو گیا اب ہم نے کر دینا سیو سٹیپ بائی سٹیپ جس سیو کرنا کا پروسیجر جاری رکھنا ہے یہ سیو ہو گیا ڈیٹ وغیرہ ہر چیز ڈل گی اب پھر وہی طریقہ کار کے آپ نے پرنٹ پریویو پہ آئے کے اس کو پی ڈی فائل جو وہ کھول دینی ہے جو پی ڈی فائل بن جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ ڈیٹ چیک کر لی یہ نیم ایڈریس اس کے بعد یہ ڈیٹس یہ ڈیٹ یہ آپ نے جو آفر مانٹ تھی یا اس کے بعد انسٹ منی تھی پھر جمپ کر جائیں گے نیچے سی نیچر پہ وہاں جا کے ہم نے کرنا ہے سیگنیچر سیمپل سی نیچر کر کے سیو ایکسیپٹ کر دیا اس کے بعد اس کو بند اس کو بند سیٹم کانٹریکٹس اس کو ریفریش ریفریش کرنے کے بعد ہمارے پاس اب یہ آگیا تو تری سکسٹر باون سٹریٹ یہ ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا اس کو ای میل کانٹریکٹس ای میل کانٹریکٹس کرنے کے بعد یہ سمپل ہو ہی آپ نے آکے کاپی کر لینا اپنا جو ٹیمپلیٹ ہے ای میل کا سپیسز کا خاص خیال رکھنا ہے اور یہ نیچے کیا ہے اس کا نیم کیا ہے مائک مائک ٹھیک ہے مائک کو کر رہے ہیں مائک کو لسٹنگ ایجنٹ کو چک کر دیں گے یہاں اس کو چک کر دیں گا ای میل سلیکٹرڈ ڈاکس کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری دوسری آفر بھی جو ہے اس سمٹ ہو گئی اسی طرح سے آفر جو سمٹ کرنی ہے ٹھیک ہے امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور کسی چیز کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ